السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو ودروق و دوستو وسیم رزوی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اتنا بڑا بہتان قرآن کریم میں تحریف کا لگایا ہے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اور اس لیے ضروری سمجھتا ہوں چونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو گیا اب ہمارے جو عام نوجوان ہیں جن لوگوں کو تاریخ اسلام پتا نہیں ہے جن کو صحابہ کے احسانات ہی پتا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اس امت مسلمہ پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں میں ان نوجوانوں کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں اور وسیم رزوی کے جیسوں کو بھی اگر وسیم رزوی یا اس کے جیسا جو بھی متشدد ہوگا وہ اگر میرے سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس انوان اور ٹاپک پر اس کا موسٹ ویلکم ہے وہ انڈیا کے جس کونے میں یا دنیا کے جس کونے میں بولے گا میں وہاں آ کر اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں آن لائن بولتے ہیں تو آن لائن کرنے کے لیے تیار ہوں ریزن ہے اس کا اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس امت مسلمہ پر جو احسانات ہے جو احسانات آج وسیم رزوی اور اس کے جیسے جو کروڑوں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو پچپن چھپن مسلم ملک ہے یہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس احسان عظیم کی وجہ سے ہے جس کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی اور میں نہیں بول رہا ہوں بڑے بڑے جو شیعہ علامہ ہیں شیعہ علامہ بڑے بڑے ارے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس احسان کو مانا ہے انہوں نے بازابتہ کتابیں لکھی ہے پتہ ہے ایراک کے اندر ایران کے اندر جہاں پہ شیعہ اکثری یہ تھے اس کے باوجود خلافہ راشدین کی جو زندگیاں ہیں وہ داخل نصاب ہیں وہاں پر بازابتہ طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے کیوں اس وجہ سے خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بات دیکھو میں آپ کو بتاؤں میرے دل میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عزت ہے عزمت ہے محبت ہے ایک تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے کاندھا لگا کر شروع کے زمانے سے لے کے ہجرت تک احد میں اور بدر میں اور خندق میں اور تمام لڑائیوں میں جو آپ کے ساتھ میں رہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل جو عزمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے مجھے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے ہے تو وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق سے سب سے زیادہ جن کی عظمت میرے دل میں ہے صحابہ میں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کیوں ہے ایسا میں اس کو پرو کر کے بتاتا ہوں آپ کو اور میں نے جو چیلنج کیا ہوں مناظرے کا وہ بھی میں ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وصال ہونے کے بعد تلوار باہر نکل گئی سقیفہ بنو ساعدہ میں لوگ جمع ہو گئے ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنازہ اٹھا بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اور مہاجرین کی تلوارے نکل گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراں پہنچے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان فرما دیا جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جوش وہ طاقت پیدا کی کہ انہوں نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اے لوگو کیا ہو گیا ہے تم کو کس وجہ سے تمہارے اندر یہ ہنگامہ آرائی پیدا ہو چکی ہے کیوں تم پریشان ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی وجہ سے تو تم ان کو کیا سمجھتے تھے اللہ کا رسول سمجھتے تھے یا کچھ اور سمجھتے تھے ارے وہ بھی تو ایک رسول ہی تھے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں وہ بھی ایک رسول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو حوصلہ دیا حوصلہ جو حمد پیدا کی اور اتحاد کو جو باقی رکھا اور سب کو جو انہوں نے مجتمع کیا ارے یہ وہ احسان عظیم ہیں ان کا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آگے نہیں بڑھتے پہل نہیں کرتے تھے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بٹاچ تم کا رہتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا جو احسان عظیم ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پون دنیا کے خلیفہ تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یوروپ اور اسپین اور فرانس تک مسلمان پہنچ چکے تھے اور ادھر پورا چائنہ اور حضرت سعید ابن ابی وقعص کو آپ نے چائنہ بھیج دیا تھا جو آج بھی ان کی قبر چائنہ کے اندر ہے یہ ساری جو فتوحات پتہ ہیں کس نے اس کا بیز بنا کر دیا تھا اس کی جو بنیادے ہیں ان کو کس نے مضبوط کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے سمجھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوا دو سال کا جو زمانہ خلافت تھا خلافت کی باغ دور جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی سب سے پہلے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ کا لشکر جب روانہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو جہاں جہاں سے بھی یہ اطلاع ملی کہ کہیں پہ منکرین زکاة پیدا ہو چکے ہیں اور کہیں پہ فتنہ ارتداد پیدا ہو چکا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا کام یہی کیا جو جھوٹے نبی اور منکرین زکاة اور جو فتنہ ارتداد تھا اس کو کچلا آپ نے یہ سارے فتنوں کو آپ نے جڑ سے ایسا کچل دیا انہوں نے اور وہ کچلنے کے بعد وہ جو سوا دو سال کا آپ کا زمانہ خلاف پورے فتنوں کو جب جڑ سے ختم کیا اس کے بعد جو آپ کے بعد آنے والے خلافہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کررم اللہ وجہہ ہو اور اس کے بعد پوری جو خلافت بنو عمیہ اور خلافت بنو عباسیہ اور پورا یہ جو پورا جو مسلمانوں کی ہم کو ساڑھے چودہ سو سال کی جو تاریخ ایک دم ایسی نظر آ رہی ہے اور آج بھی دنیا کے پچپن سے چھپن ملکوں میں اگر مسلمانوں کی حکمرانی ہے یہ صرف اور صرف اس سوا دو سال کے بنائے ہوئے فاؤنڈیشن کا نتیجہ ہے پتہ ہے؟ اگر اس وقت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو ختم نہیں کرتے اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ میں نہیں جماتے بیٹا پتہ بھی نہیں رہتا تھا تم کہا رہتے تھے تم یہ احسان عظیم ہے اسی لیے جو میں نے کہا نا میرے دل میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اتنی عزت عزمت سب سے زیادہ جو مجھے صحابہ میں محبت ہیں ان کے اسی سوا دو سال کا جو زمان خلافت اور اللہ کے نبی کے وسال کے فوراں بعد جو انہوں نے بکھرنے سے بچا لیا اس امت کو یہ احسان عظیم ہے میری تو تمنا ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں اگر مجھے ایک آدھا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں پہلی فرصت میں اس کا نام ابو بکر رکھوں گا ہاں مجھے اتنی محبت ہے ان سے اتنی اتنی محبت وہ اسی وجہ سے ہے جو انہوں نے آج ہمارے لیے یہ جو آج ہم اتنے سکون سے آرام سے اتمنان سے پوری دنیا کے اندر جو آج سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے اور دھائی سو کروڑ سے زیادہ جو مسلمان سانس لے رہے ہیں وہ اسی سوا دو سال کے زمان خلافت کی دین ہے بیٹا اسی لیے مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ میں چیلنج کے لیے تم کو للکار رہا ہوں تم ہو یا تمہارا کوئی اور باپ ہو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھے بولے میں بالکل اس سے مناظرہ کر سکتا ہوں اس لیے ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے تھوڑا اپنا وقت فارغ کرے صحابہ کے زندگی کے حالات پڑے صحابہ کے زندگیوں کا متعلقہ کرے اور صحابہ اکرام کے لیے اپنے دلوں میں ایک محبت پیدا کرے انہی کا تفائل ہے جو انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے اس چراغوں کو روشن کیا اور جن لوگوں کو صحابہ سے بغض ہے کپٹ ہے حسد ہے جلن ہے یہ وہ بچے ہیں جن کو تاریخ کا علم نہیں ہے اللہ ہم تمام کو یہ سمجھا دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ